موسیقی اسلام علیکم ناظرین رمضان سریس کے پارٹ ون میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آخر روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے اور روزہ رکھنے سے آخرت میں ہم کو کیا کیا نعمتیں ملیں گے مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن شریف ہمارے کس طرح سفارش کریں گے کیا سفارش کریں گے اور کس لے کریں گے تو آپ یہی سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈے تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو آپ کے سارے سوالوں کے جواب مل جائے مگر ابھی تک آپ نے ہماری رمضان سریز کے پارٹ ون کو نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اسے ضرور دیکھیں گا مجھے پوری امید ہے کہ وہ آپ کے بہت کام آئے گی اس کے لنک میں آئی بیٹن اور ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو چلیے پھر آج کس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ بین اسلام کی ہر چھوٹی سے چھوٹی باتوں کو گہرائی سے جان سکیں تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اشار فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے روزے اور قرآن قیامت کے دن سفارش کریں گے روزہ کہے گا اے رب میں نے دنیا میں اس کو کھانے پینے اور جی کی خواہش سے روکے رکھا تھا اب اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور اس کو بخش دے اور قرآن کہے گا اے رب میں نے اس کو پوری نیند سونے نہیں دیا تھا یہ میرے پڑھنے اور سننے میں لگا رہتا تھا اب میں اس کی سفارش کرتا ہوں کہ اس کو بخش دے بس اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش قبول فرمائے گا اور روزے رکھنے والوں کو بخش دے گا اور جو مرد یا عورت رمضان کے آنے سے خوش ہو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ہر ایک مرد یا عورت ماہ رمضان میں دل کھول کر خیرات کرے بھوکے کو کھانا کھلائے کسی گریب کو کپڑی یا جوتے پہنائے تو اس کو ایسا سواب ملتا ہے کہ جیسا زمین کے برابر سونہ اللہ کی راہ میں خرج کر دیا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو براغ کی سواری عطا فرمائے گا جو اس کو پلسیرات کے اوپر سے بجلی کی طرح لے کر گزر جائے گا اور اشار فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تم اپنا کھانا دندار لوگوں کو کھلایا کرو کہ ان کے نیک کاموں میں سوابوں میں تم بھی شامل ہوں گے اور تم کو بھی سواب ملے گا خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں اس قدر خیرات کرتے تھے کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے تو دیکھا آپ نے کہ روزے اور قرآن شریف کس طرح ہماری سفارش کریں گے اور ہماری مقفیرت کا ذریعہ بنیں گے رمضان المبارک ہی ایک ایسا مہینہیں جس میں ہر چھوٹی چھوٹی عبادتوں کا بھی بہت سارا سواب ملتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو ذرہ برابر بھی اچھے لگی تو اسے اپنے فرنس اور ریلیٹیو کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور انہیں اس بہترین عمل سے محروم نہ رکھیں مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سے ویڈیو انفرمیٹیو اور ہیلپ لگی ہو تو اگر ایسا ہے تو اسے لائک کریں اور جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کریں تو چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں سبسکرائب کریں